بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ٹی وی کا ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء تراوی پر بحث کر رہے ہیں اس کلپ میں ایک عالم اہل سنت نے سریحاں جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لیتے ہوئی یہ کہا بقول ان کے کہ تراوی یعنی نوافل کو جماعت سے پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ان کی سنت سے ثابت ہے ناؤزو باللہ میں بہت مختصر بات یہاں پہ کروں کہ جو اہل سنت کے علماء وہاں موجود تھے صرف اگر اپنی صحیح بخاری کو کھول کر پڑھنے کی زہمت کر لیں جس میں واضح طور پر خلیفہ دوبم نے تراوی کو بدت کہا ہے یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تراوی پڑھی ہوتی یعنی نوافل کو جماعت سے پڑھا ہوتا تو خلیفہ دوبم اسے سنت رسول کہتے بدت نہ کہتے حضرت عمر کا تراوی کو بدت کہنا دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تراوی نہیں پڑھی اور نہ ہی زمانے رسول میں ایسی کسی نماز کا کوئی تصور موجود تھا اور اب تو اہل سنت علماء خود اعتراف کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کلپ موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تراوی سنت رسول نہیں ہے چند ہم آپ کو نمونے کے طور پر یہاں پیش کر دیتے ہیں تراوی کی جو نماز ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے بھائی حضرت عمر نے خود لوگوں سے کہا کہ جس وقت ہم سوائے رہتے ہونا وہ نماز اس سے بہتر ہے جس ہم پھتے ہیں اسی بخاری مسلم نے ساتھی اور آپ کبھی شامل لی ہوئے ہیں نہ حضرت عثمان اور اسم شامل کے کوئی روایت صحیح اسمال ہے دیکھئے بدت کی تعریف کیا ہے بدت کی تعریف ہے یعنی جو دین میں نہیں ہے اسے دین میں شامل کرنا بدت کہناتا ہے اب جب خلیفہ دوبم کا اعتراف صحیح بخاری میں موجود ہے کہ تراوی بدت ہے اور صحیح مسلم میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ کلو بدعتن زلالہ ہر بدت گمراہی ہے یعنی خلیفہ دوبم کے فرما رہے ہیں کہ تراوی بدت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بدت گمراہی ہے بس نتیجہ کیا ملا کہ تراوی یعنی نوافل کو جماعت سے ادا کرنا گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ حضاب ہے بہت سیدھا سا دو جمادوں کا فارمولہ ہے علماء اہل سنت ان باتوں کا جواب دیں اور بدت کی تعریف اگر ہنڈرڈ پرسنٹ کسی عمل پر فٹ آتی ہے تو وہ تراوی ہے اور صرف یہی نہیں کہ تراوی جو ہے وہ بدت ہے بلکہ سنت رسول سے ثابت نہیں ہے اور منابع اہل سنت میں تراوی کے خلاف شواہد موجود ہیں جب بعض افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آئیں اور نوافل کو جماعت سے پڑھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزبناک ہوئے یعنی رسول جس عمل سے غزبناک ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل سے ناراضگی کا اظہار فرمایا آپ نے پوری قوم کو اسی کام کے اوپر لگایا ہوا ہے تو سوال تو یہ ہے کہ جو کام رسول کی ناراضگی کا سبب ہو اس کا انجام دینا ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا برازران اہل سنت یہ سوال پوچھے اپنے علماء سے یعنی کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ کو ایک بدت کے اوپر مولمیوں نے لگایا ہوا ہے وہ جو ایک معروف سیاستدان کا ایک جملہ ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے یعنی ماہ رمضان المبارک جو تدبر فی القرآن کا مہینہ تھا جو تہذیب نفس کا مہینہ تھا امت کو ان مولمیوں نے اس مبارک مہینے میں بدت پر لگا دیا دیکھئے نوافل کو فرادہ انجام دینا بہت فضیلت ہے اور عجر و ثواب رکھتا ہے مگر انہی نوافل کو جماعت سے ادا کرنا بدت ہے یاد رکھیں اس بات کو اہل سنت بھائیوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ تحقید کریں اور دیکھیں کہ آپ کے اپنے منابع میں بھی یہی لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نوافل کو فرادہ ادا کرنا ہے نہ کہ جماعت سے ماہِ رمضان المبارک میں قیام اللہل ہے نوافل پڑھیں مستحب نمازیں پڑھیں مگر ایسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق